بھارت میں مسلمانوں کا مقام اگر ایک ہے کیا ہے ہمارا مقام ہمارا مقام ایک بینڈ باجے کی پاکی کی طرح ہو کر رہ گیا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یاد رکھئے میری اس بات کو میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھارت کی سیاست کی تلققیقت یہ ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے اسی کی آواز کو سنا جاتا ہے جس کے پاس اس کے اوٹ سے منتخب شدہ جیت کر آنے والے اس کے نمائندے ہیں ان کی بات کو سنا جاتا ہے جس کے پاس بدائے کھئے ان کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے جس کے پاس نہ آواز ہے نہ طاقت ہے نہ بدائے کھئے تو ان کو یتیم اور کمزور سمجھ کر ان کو ٹھونے میں چھوڑ دیا جاتا ہے یہ بات بالکل سچ ہے میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں کڑوی ضرور ہے مگر یاد رکھئے یہ سچائی ہے آج بھارت میں مسلمانوں کا مقام اگر ایک ہے کیا ہے ہمارا مقام ہمارا مقام ایک بینڈ بازے کی پاکی کی طرح ہو کر رہ گیا کہ جب الیکشن آتا ہے تو ہم سے کہتے ہیں کہ فرین بجاؤ سیکلرزم کو بچاؤ جب الیکشن آتا ہے تو مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ پونگی بجاؤ اور سیکلرزم کو بچاؤ مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ ہاربونیم پر ساز نکالو تاکہ ملک کا سیکلرزم بچ جائے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی کی بارات جب نکلتی ہے دولے کے گھر سے تو دولہ گھوڑے پر ہوتا ہے اور سام میں ہوتے بینڈ بازے والے اور جب دولہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کی شادی ہونا ہے تو بینڈ بازے والوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اس مقام میں اندر داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ تمہارا کام تھا دولے کی بارات کو بینڈ بازا بجا کر لانا اب تمہارا کام ختم ہوا تم باہر رہو گے کسی گونے میں جا کر بھیٹ جاؤ یہی حال مسلمانوں کا کر کے رکھتی ہے لوگ